اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلمن بمدین اس ویڈیو میں پاکستان سے اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام پاکستان کے اندر سیاسی منظر نامہ کشیدہ ہے اور حالات مسلسل خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تھے لیکن یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشن میں ان انتخابات میں پاکستان کی عوام کا جو منڈٹ ہے اس کو چوری کر لیا گیا ہے یعنی پاکستان کے لوگوں نے جن لوگوں کو ووٹ دیئے انہیں ہرا دیا گیا ہے اور جو لوگ ہارے تھے الیکشن میں انہیں جتا دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں جو پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ تھے انہیں ہرا کر بٹھا دیا گیا ہے تاکہ وہ ایوانوں میں نہ پہنچیں تاکہ وہ اسمبلی میں نہ پہنچیں اور ان کی جگہ پر ان لوگوں کو جتا دیا گیا ہے جن کے یارانیں بیرونی طاقتوں سے ہیں چنانچہ پاکستان کی اندر جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بیرون ممالک کے جو پسے پردہ ہاتھ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں اب پاکستان میں عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کو حکومت بنانے سے روکنے کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں یہاں تک کہ ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو کسی بھی طرح سے وزیر آزم بننے سے روکا جائے نہ صرف انہیں روکا جائے بلکہ ان کی پارٹی کو بھی اقتدار حاصل کرنے سے روکا جائے تو اس حوالے سے کافی ماحول تلخ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے سامنے پاکستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں جیسا کہ کراچی سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جہاں پر دو کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں کراچی کے اندر جن جماعتوں کے ساتھ بیمانی کی گئی یا جنہیں جان بوجھ کر ہرایا گیا اور جو ان کے ووٹ چوری کر کے جو ناہل لوگ تھے ان کو سپورت کیے گئے اس پر وہاں احتجاج ہو رہا ہے چراچے رزیون اکرام ہم نے دیکھا ہے کراچی میں کہ جماعت اسلامی جو پاکستان کی ایک بڑی موتدل سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے انہوں نے تحریک انصاف یعنی عمران خان کی جماعت کے ساتھ مل کر پروٹیس کیا کراچی کی مجموعی طور پر کل بائیس سیٹس ہیں جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ سترہ سیٹس جو متحدہ قومی مومنٹ ہے جو گدشتہ انتخابات میں چند سیٹیں لے سکی تھی ان کو دے دی گئی ہیں اور پیوز پارٹی میں تحریک انصاف کی سیٹیں باٹ دی گئی ہیں اور جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ تھے جو کراچی میں جیتے لیکن انہیں بھی ہرا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک بھی کراچی میں پروٹیس کرنے والی جماعت میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی پہلے ایک سیٹ ان کے پاس تھی اور اس دفعہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت سے سیٹیں وہاں سے جیتے ہیں تو اور پھر اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کی جماعت جو ہے ایک بڑی مذہبی جماعت ہے اور ماضی میں تو وہ پی ڈی ایم یعنی اپنے جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی صفحہ اول کے کردار کے طور پر کردار ادا کر چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہرا دیا گیا ہے تو نہ صرف کراچی میں اس وقت لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جیسے کہ پشاور میں اب حالانکہ صبح خبر پختون خواہ میں عمران خان کی جماعت جیتی ہے لیکن پشاور جو بڑا شہر ہے وہاں سے انہیں ہرا دیا گیا ہے تو وہاں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے پھر اسلام آباد میں راولپنڈی میں لاہور میں ملتان میں یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر دھاندلی کر کے عمران خان کی سیٹی ہوئی جیتیں یا دیگر امیدواروں کی جیتی ہوئی سیٹیں وہ نواز شریف کی جماعت کو اور پیپل پارٹی کو جتائی گئی ہیں اس پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اب خبر جو میرے سامنے ہیں وہ ایک بڑی اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر کی پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں کچھ اہم ہنگامی ملکاتیں ہوئی ہیں جن میں سے ایک ملکات آصف زرداری کی جماعت پیپل پارٹی یعنی آصف زرداری جو پاکستان کے سابق صدر بھی رہے ہیں ان کی جو جماعت ہے ان کے جو شریک چیرمین ہیں بلاول زرداری یعنی آصف زرداری کے جو بیٹے ہیں بلاول زرداری ان سے امریکی سفیر نے ملکات کی ہے ناظرین اکرام پاکستان میں اس وقت جو عوام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ امران خان پاکستان کے وزیر آزم بنے وہ کیوں کیونکہ ان کی جماعت ایک سو سے زائد سے سیٹیں لے چکی ہیں لیکن ان کی جو سیٹس تھی وہ ان کو نہیں دی گئی ہیں یعنی جو انہوں نے جیتی ہیں وہ ان کے مخالفین کو دے دی گئی ہیں تو سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں اس وقت دھاندلی کے باوجود وہ امران خان کی جماعت کے پاس ہیں لیکن انہیں حکومت بنانے سے روکا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں عوام کی منتخب حکومت آگئی یعنی جن لوگوں کو عوام چاہتی ہے یا جن کو عوام پسند کرتی ہے اگر ان کی حکومت آگئی تو پھر پاکستان امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ پچیس کروڑ پاکستانیوں نے آٹھ فروری کو امریکہ سے ازادی حاصل کر لی ہے وہ کیسے کہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا آپ امریکہ کی منافقت دیکھیں آپ مغربی یورپین ممالک کی منافقت دیکھیں کہ انہیں افغانستان میں انسانی حقوق نظر آتے ہیں انہیں پاکستان میں انسانی حقوق نظر نہیں آتے ہیں انہیں غزہ کے اندر انسانی حقوق نظر نہیں آتے ہیں اور انہیں اگر حقوق نظر آتے ہیں تو وہ ترکی میں نظر آتے ہیں سعودی رب میں نظر آتے ہیں یعنی جہاں جہاں پر امریکہ اور یورپ کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں وہاں پر انہیں حقوق نظر آتے ہیں لیکن جہاں ان کے ایجنٹ یعنی امریکن ایجنٹ یورپین مغربی طاقتوں کے جو ایجنٹ ہیں اگر وہ کچھ کریں تو پھر انہیں حقوق نظر نہیں آتے اب پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی مثلا بہت سے لوگ ہیں جن کو ماورائے قانون ماورائے عدالت پچھلے دو دھائی سالوں میں مختلف طرح کی عذیتیں دی گئی ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود نہ تو امریکہ بولا نہ مغرب بولا نہ یورپ بولا اور جو پاکستان میں الیکشن ہوا اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور اب جبکہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی جیسی جماعتیں وہ دھاندلی کروا کے بیمانی کر کے جیتی ہوئی سیٹیں وہ اہاری ہوئی سیٹیں وہ جیت رہی ہیں یا دوسرے لفظوں میں عمران خان یا دیگر جماعتوں کے جو حق ہیں ان کو وہ ضبط کر رہی ہیں تو اس پر انہیں انسانی حقوق نظر نہیں آتے ہیں اور اب امریکی اور پسے پردہ جو طاقتیں ہیں وہ اپنے مند پسند لوگوں کو پھر سے مسلط کرنا چاہتی ہیں ناظرین اکرام یاد رکھیں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے عالم اسلام کا بڑا اہم ملک ہے اور پاکستان کے پڑوس میں واقع افغانستان ہے جو پچھلے اکیس سال تک امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو ممالک کی جنگ کا نشانہ بنا رہا اور اس وقت جیسے کہ دنیا کا موجودہ سیاسی منظر نام ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پاکستان کی بڑی خاص ویلیو ہے امریکہ خطے میں اپنی موجودگی اور اپنے آپ کو اپنے مفادات کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے یاد رکھیں پوری دنیا سے نام نہات امریکہ کی سپر پاوری ختم ہو رہی ہیں دنیا میں ایک بڑا گلوبلی چینج دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو پتہ ہے چائنہ نے امریکہ کو پٹک کر رکھ دیئے ہیں اس وقت دنیا کا نمبر ون معاشی ملک چائنہ بن چکے ہیں اور روس نے امریکہ اور نیٹو اور یورپین طاقتوں کے بخیے ادھر کر رکھ دیئے ہیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیئے ہیں آپ کو پتہ ہے رشیہ یکرین کی وار چل رہی ہے اس وار میں رشیہ نے بلینز آف ڈالر کا اصلحہ دینے کے باوجود امریکہ کو جیتنے نہیں دیئے ہیں اور امریکہ چائنہ کو نیچہ کرنے کے لیے رشیہ کو نیچہ کرنے کے لیے اس وقت اس خطے میں اپنے پاؤں اور اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس لیے اسے کہیں نہ کہیں اپنے وجود کو رکھنا ہے افغانستان سے امریکہ بھاگ چکا ہے امریکہ نے جو بیس سال کی جنگ لڑی وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے لڑی کہ ہم یہاں رہیں گے تو روس پر نظر رکھیں گے اور چائنہ پر نظر رکھیں گے اب تو بڑے حالات خراب ہیں رشیہ کے اور امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے چائنہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے چائنہ اور تائیوان کی جنگ کا جو تبل ہے وہ بڑھ چکا ہے چین اور تائیوان کی جنگ کو دنیا کی سب سے محلق اور خطرناک ترین جنگ کا نام دیا گیا ہے پھر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا بپھرے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو گلوبلی جو انٹرنیشنل جو سینیاریو ہے یا جو ورلڈ جو پولٹکس ہے یا دوسرے لفظ میں جو ورلڈ سینیاریو ہے اس کی روشنی میں آپ کو پاکستان کے حالات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہیں سیاسی طور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اختلاف ہوتے ہیں نیرٹیو ہر کسی کا الگ ہوتا ہے عمران خان کا الگ نارہ ہے مولان فضل رمان کی جماعت کا الگ نارہ ہے ہر جماعت اپنے اپنے نارے اور نظریہ کے ساتھ آگے کام کرتی ہے لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اور جیسا کہ پچھلے دو سالوں میں ہم نے دیکھا رشیہ یکرین کی وار شروع ہوئی پاکستان کرائسز میں داخل ہو گیا اس سے پہلے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان کرائسز میں گھوسا آپ کو پتہ ہے امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کیا تو پاکستان نے بہت بھاری قیمت اس جنگ کی ادا کی ہے پاکستان میں اس وقت ڈکٹیٹر مشرف تھا اس نے پاکستان کے اڈے امریکہ کو دے دیئے اور امریکی فوجی پاکستانی داستوں سے اسلحہ بارود لے کر افغانستان پر چڑھائی کرتے تھے وہ جنگ ختم ہوئی بڑی مشکل سے اور اس جنگ میں امران خان نے یہ کہا کہ امریکہ آئندہ کے بعد ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے امریکہ نے اڈے مانگے سیائی ایک اچیف پاکستان میں آئے لیکن امران خان نے انکار کر دیا اب جب کہ وہ انکار ہوا وہ ایک جرم بنا امران خان کا پھر اسی طرح سے انہوں نے دورہ کر لیا رشیہ کا وہ ایک جرم بن گیا پھر انہیں ہٹا دیا گیا اور اب امریکہ کی یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اگر آپ مسلم امہ کی یا عالم اسلام کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب کبھی کسی بھی مسلم کنٹری میں کسی بھی غیرت مند لیڈر نے سر اٹھایا اور اپنی قوم کو آزاد کرانے کی کوشش کی یا اپنی قوم کو سینہ تان کر دشمن طاقتوں کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا بہت سی مثالیں ہیں جو اس وقت بڑی مثالیں ہیں ان میں سب سے بڑی مثال ہے مصر کی مصر کے جو محمد مرسی تھے مصر عالم اسلام کا بڑا ملک ہے نو کروڑ آبادی ہے وہاں کی اور عرب دنیا کے بڑا طاقتور ملک ہے بہترین فوج رکھنے والا ملک ہے اب محمد مرسی نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا یعنی ان کی جماعت نے الیکشن تو پہلے بھی لڑے لیکن وہ الیکشن ایسا تھا جس میں لوگوں نے ووٹ دی اور پہلا مصر کی تاریخ کا پہلا منتخب صدر محمد مرسی منتخب ہوا لیکن امریکہ کو وہ قبول نہیں ہوا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے یہ ہمارا آئین ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے اور ہم کسی کے غلامی نہیں کریں گے اگر محمد مرسی کی حکومت چلتی تو آج غزہ میں یہ ظلم نہ ہوتا اور آج فلسطین ازاد ہو چکا ہوتا جب ایک غیرت مند لیڈر آتا ہے ملک یا قوم کے پاس تو وہ مسلوموں کو نجات دلاتا ہے بدقسمت ہی کیا ہے آج مسلمانوں کی عالم اسلام میں کوئی غیرت مند جرت اور بہادری والا شخص نہیں ہے اگر ایک بھی لیڈر عالم اسلام میں جرت اور بہادری والا پیدا ہو جائے تو یقین مانیے مسلمان غالب ہو جائیں اور مسلموں کو انصاف مل جائیں آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے ایک لاکھ سات ہزار مسلمان شہید اور زخمی کر دیے گئے ہیں ہر گھنٹے میں کوئی بچہ اور مسلمان شہید ہو رہا ہے غزہ میں آپ کو پتہ ہے پچھلے تیس چالیس سالوں سے ہر جگہ میں دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے پہلے افغانستان تھا اب غزہ ہے اور اسی طرح سے شام ہے اسی طرح سے عراق اسی طرح سیمن ہے محمد مرسی کو راستے سے ہٹا دیا گیا شاہ فیصل کے زمانے میں فلسطین کی ازادی کی جنگ شروع ہوئی شاہ فیصل کو راستے سے ہٹا دیا گیا صدام حسین نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اسے راستے سے ہٹا دیا گیا پھر اسی طرح سے لیبیا کے مامر کذافی نے آنکھیں دکھائیں اسے راستے سے ہٹا دیا گیا اردگان نے آنکھیں دکھائیں اردگان کا تختہ الٹنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے طالبان کے ملہ عمر نے آنکھیں دکھائیں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا پاکستان میں عمران خان نے آکھیں دکھائیں ان کی حکومت کو گرا دیا گیا اور اب ہر وہ ملک جو امریکہ کی بات نہیں مانے گا یعنی مغربی طاقتوں کی امام پر نہیں چلے گا اسے راست زیٹا دی جائے گا تو یہ ہے نام رہاد ہے سپر پاوری لیکن اب دنیا میں بڑا چینج آ رہا ہے امریکہ اپنی بادشاہت کھو رہا ہے امریکہ کی بادشاہت چکنا چور ہو رہی ہیں جو افریقن لفظوں میں جو افریقہ کے ممالک ہیں انہیں برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جگڑا گیا آج آپ بورکینا فاسو کو دیکھیں آج آپ مالی کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں افریقہ کے بڑے امیر مادنیات والے ملک ہیں انہوں نے عالمی بغاوت بلند کر دیا ہے وہ ازاد ہو رہے ہیں اور حماس نے جو جنگ شروع کی ہے غازہ کی ازادی کی وہ ایسی جنگ ہو گئی ہے کہ اسرائیل ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو اس لیے ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ محض سیاسی لڑائی نہیں ہے ظلم جہاں بھی ہوگا اس ظلم کو ظلم کہا جائے گا اس ظلم کے خلاف بولنا یہ جہاد ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس وقت جو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ہم زیادہ تر فلسطین اور غزہ کے حوالے سے اور دیگر عالمی خبریں نشر کرتے ہیں لیکن پاکستان کا اس وقت یہ ایشو ہے تو اس وجہ سے ہم یہ حقائق آپ کے سامنے لارہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دراصل یہ اندرونی لڑائی نہیں ہے یاد رکھیں پچھلے دو سالوں میں پاکستان اندرونی سیاسی لڑائی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہو اب پاکستان عربوں ڈالر ایک سو تیس عرب ڈالر سے زائد کا پاکستان پر کرزہ ہے مصر اور پاکستان کی ایک ہی طرح کی صورتحال ہے مصر کے لوگ دو وقت کی روٹی سے معروم ہیں پاکستان کے لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور پھر ناظرین اکرام آپ اگر پاکستان کے پڑوس میں ہندوستان کو دیکھیں گے تو وہاں بھی حالات یہی ہیں وہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن نہ امریکہ کو انسان حقوق یاد آتے ہیں نہ یورپین مالک کو انسان حقوق یاد آتے ہیں تو اس لیے امریکہ ان پپٹس کو اور ان ایجنٹوں کو اور ان غداروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اور جو ان کے لیے آلکار بنتے ہیں یعنی میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار وہ امریکہ کے منظور نظر ہیں تو اب پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ سنایا پاکستان کے لوگوں کو شعور ملا انہیں پتا چلا کہ دراصل ہمارے مسائل کیا ہیں یہ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہے ہم کیوں امت مسلمہ کی قیادت نہیں کر رہے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے لوگ ہیں ہمارا ملک تو اس بنیاد پر بنا تھا مسائل کیا ہیں کہ پاکستان آج بھی امریکہ کے امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرزہ مانگتا ہے اور آج بھی پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ کو انہوں نے زمینی خدا مان لیا ہے تو لوگوں کو شعور آیا لوگوں نے ازادی حاصل کی اور انہوں نے پورا من طریقے سے ووٹ کا حق استعمال کیا اب جب پاکستان کے لوگوں نے ووٹ جن لوگوں کو دیا انہیں حکومت کرنے نہیں دی جا رہی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جو پاکستان کو نام نحات جو سپر پاوری کے علم بردار طاقتیں ہیں ان کو سامنے ازادی دلوائیں گے تو ان کو اب حکومت بنانے سے رکا جا رہا ہے تو اس لئے ناظرین اکرام اگر پاکستان میں جو مختدر حلقے ہیں طاقتور حلقے ہیں حق کے خود ارادیت ہے اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر مسائل اور زیادہ کھڑے ہوں گے لیکن یاد رکھیں ناظرین اکرام مغربی طاقتیں شیطانی طاقتیں اور استعماری طاقتیں وہ مسلمان ملکوں میں انتشار پھیلا کر سادشیں پھیلا کر وہ انہیں اندرونی طور پر لڑا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں یہ چیزیں مازی میں بہت سی جگہوں پر ہو چکی ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں گا سوڈان کی سوڈان سعودی عرب کا پڑوسی ملک ہے صرف درمیان میں ایک سمندر ہے اور بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے سوڈان اور سعودی عرب کے درمیان تو سوڈان بہت بڑا تھا افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا اور مسلمانوں کے پاس تھا بہت سا پیٹول ہے وہاں پر بہت سی مادنیات ہیں پہلے سوڈان کو دوہسوں میں تقسیم کیا گیا جو جنوبی سوڈان تھا اسے عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا الگ کر دیا گیا پھر جو باقی والا سوڈان بچا تھا اس میں پھر لڑائی کروا کے اس کو بھی اب خانہ جنگی کا شکار وہاں پر چھ مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہونے والا ہے خانہ جنگی چل رہی ہے لڑائی کروا دی گئی ہے لیبیا کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ لیبیا میں خوشحال ملک تھا مسلمانوں کا عرب افریقہ کا مسلمان ملک تھا بہت خوشحال تھا وہاں لوگوں کو ہر شخص کو پیسے دی جاتے تھے حکومت کی طرف سے انہیں نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن لیبیا کو تباہ کر دیا گیا آج لیبیا میں خانہ جنگی ہے وہاں پر دو گروپ ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے آپ شام کی مثال دیکھیں جہاں تیرہ سالوں سے چودہ سالوں سے لڑائی چل رہی ہے وہاں بھی تین چار گروپ ہیں ایک طرف کرد کھڑے ہیں دوسری طرف جو سنی مسلمان ہیں وہ کھڑے ہیں تیسری طرف جو بشار الاسد کے ساتھ ہی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں پھر ایران وہاں پر ہے امریکہ وہاں پر ہے ترکی نے اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہیں وہاں پر حالات خراب ہیں پھر اسی طرح سے عراق کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہاں پر بھی مختلف گروپ ہیں یمن سب سے بڑی اہم مثال ہے یمن کو خانہ جنگی کا شکار کیا گیا تو مسلمان ملکوں کو خانہ جنگی کی آگ میں بسنے والے مسلمانوں کو افغانستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اور دنیا میں جہاں کہیں بسنے والے مسلمان ہیں انہیں سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہیں عالم اسلام میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے ایک تو ایک ہونا پڑے گا یعنی متحد ہونا پڑے گا اور دوسرا غداروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اب تک کے لئے تہیں اس ویڈیو کو آگے نشر کر تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو معلومات پہنچ سکیں جاثر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ